کیسا ہوتا اگر ہم اپنے ہی سولر سسٹم کے کسی اور گرہ پر انسانی بستی بسا پاتے حالانکہ دھرتی کو الویدہ کہنے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے ہماری دھرتی ابھی ہمیں کئی ہزار سالوں تک اور پال سکتی ہے لیکن کیا سپیس میں کسی اور جگہ انسانی بستی بسائی جا سکتی ہے حالانکہ چاند کو چھوڑ کر ہم نے اب تک کسی دوسرے پلینٹ پر قدم تک نہیں رکھا پر ہم انسانوں کو کلپنا کرنے سے کون رکھ سکتا ہے آئیے جانتے ہیں انہی کلپناوں کے بارے میں جو فلحال تو ہمیں اسمبھو لگ سکتی ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہی میں سے کچھ کلپنائیں بھویشہ کا آدھار بنیں گی ہماری سور ویوستہ میں کہیں جیون ہو نہ ہو لیکن یہ اتیادھونے کلپنائیں ہمیں سوچنے پر ضرور مجبور کرتی ہیں کہ کیا سچ میں ہم کسی دن اسپیس میں انسانی بستی بسا پائیں گے شکر گرہ پر بادلوں کا شہر ہماری سور ویوستہ میں دھرتی کا پڑوسی گرہ شکر یعنی وینس انسانوں کے رہنے لائک ماحول کے لیے سب سے چنوٹی بھرا ہے اس کی ستے کا اوسط تاپمان پانچ سو ڈگری سیلسس اور ویو منٹل کا دواو دھرتی سے بانوے گناہ زیادہ ہے ساتھ ہی اس کی ستے پر چھائی بادلوں میں سلفیرک ایسٹ کی بھاری ماترہ ہے جو ہمارے شریر کو آئس کریم کی طرح پگلا سکتی ہے لیکن ہم ان بادلوں تک پہنچ پائیں اس سے پہلے ہی اس نردئی گرہ کا تاپمان ہمیں جلا کر کھا کر دے گا لیکن ناسا کے دو انجینئر مانتے ہیں کہ دھرتی کے سب سے نزدیک اس نرک جیسے گرہ پر ہی انسانی بستی بسانے کے لیے سب سے صحیح ماحول موجود ہے کرس جونس اور ڈیل آرنی کا ماننا ہے کہ ہم شکر گرہ پر انسانی بستی بسا سکتے ہیں اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے وہ شکر گرہ کی ستے سے تیس میل اوپر ہوا میں تیرتے ائر شپس کی کولونی بنانے کا سجھاو دیتے ہیں دھرتی کی طرح ہی شکر گرہ کا وائیو منڈل بھی اونچائی کے ساتھ ساتھ پتلا اور کم دواب والا ہوتا چلا جاتا ہے بتائی گئی ایک سٹیک اونچائی پر اڑنے سے واتاورن پر پڑھنے والا دواب دھرتی کے جیسا اور تاپمان 75 ڈگری سیلسس کے آس پاس آ جائے گا حالانکہ یہ تاپمان انسانوں کے رہنے لائق نہیں ہیں پر گرمی کو کنٹرول کر رہے ائر شپس باگی کا کام کر دیں گے اس کے بعد جو ماحول ہمیں وہاں ملے گا وہ ہماری سور ووستہ میں دھرتی کے بعد انسانوں کے رہنے لائق سب سے صحیح ہوگا وہاں بھیجے جانے والے پہلی پیڑھی کے ائر شپس ہیلیم گیس سے بھرے ہوئے ہوا میں چھولتے وشال ٹرکس کی طرح ہوں گے سولر پینل سے لیس یہ ائر شپس خودی بجلی بنانے میں بھی سمرت ہوں گے ضرورت پڑھنے پر یہ خود میں کم ہونے والی ہوا کی بھی پورتی کر سکیں گے حالانکہ انسانی بستی کی اتنی جٹل کلپنا کا سچ ہونا بہت ہی مشکل ہے پر کچھ لوگوں کا اس پر پک کا یقین ہے بونے گرہ سیریز پر کرترم ٹیرا فارمنگ بستیاں منگل اور برسپتی گرہ کے بیچ ایسٹرویڈ بیلٹ میں موجود سیریز ایک بونہ گرہ مانا جاتا ہے جو ارجنٹینہ سے تھوڑا سا بڑا ہے اس کا ویاس ساڑھے نو سو کلومیٹر ہے مانا جاتا ہے کہ سیریز برف اور پتھر کا بنا ہوا ہے جس کی ستہ کے نیچے پانی کی موٹی پرت موجود ہو سکتی ہے سیریز کی گرہوٹی نا کے برابر ہے دھردی کی ماتر تین پرسنٹ یعنی آپ وہاں سپرمین کی طرح ہوا میں اڑ سکتے ہیں پر اس چھوٹی سے گرہ پر کوئی کیوں جانا چاہے گا اس کا جواب ہے اس بونے گرہ کا کھنج اور دھاتوں سے بھرپور ہونا ویگیانک مانتے ہیں کہ یہ بونہ گرہ ہماری سور ووستہ میں سب سے زیادہ کھنج اور دھاتوں والا پنڈ ثابت ہو سکتا ہے یہاں انسان پلیٹینم اور پیلیڈیم جیسی قیمتی دھاتوں کا کھنن کر سکتا ہے یا اس سے کہیں زیادہ بہتر سمبھاونا اس گرہ کی چٹانوں کے نیچے موجود میٹھے پانی کے سروتوں میں ہو سکتی ہے یہ پانی یہاں اکسیزن اور ہائیڈروجن بنانے کے کام آ سکتا ہے جو جیون کے لیے سب سے ضروری ہے اس سپنے کو سچ کرنے کے لیے صرف ایک تقنیق کام آ سکتی ہے جس کا نام ہے ٹیرا فارمنگ ٹیرا فارمنگ ایک ایسی تقنیق ہے جس کی مدد سے کسی بھی ماحول کو انسانوں کے زندہ رہنے لائق بنانے کی کوشش کی جاتی ہے ایک بہت بڑے پاردرشی گمبت کے نیچے کرترم واتاورن بنایا جاتا ہے جس میں انسان زندہ رہ سکے آرکٹک اور ریگستان میں اسی تقنیق کا اپیوک کر انسانوں نے اپنے رہنے لائق چھوٹی چھوٹی بستیاں بسائی ہیں ٹیرا فارمنگ کے ذریعے ہی ویگیانک منگل اور چاند پر انسانی بستی بسانے کا خواب دیکھتے ہیں اسی طرح سیریز پر آپس میں جڑے کئی پاردرشی گمبتوں کی ایک کالونی بنائی جا سکتی ہے جو اگلے کچھ ہزار سالوں تک انسانوں کے سر پر چھت کا کام کرے گی لیکن کیا یہ سب سچ ہو سکتا ہے خیر نکٹ بھوشہ میں اس کی سمبھاونا نا کے برابر ہے پر یہ کلپنائیں بھوشہ کا آدھار بن سکتی ہیں چاند پر بنے ایک کانکریٹ کے گھر 1972 کے اپولو مشن کے بعد کوئی بھی واپس چاند پر نہیں گیا یہ تھنڈی اور بنجر دنیا انسانوں کے رہنے لائک نہیں ہیں پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا چاند سور ویوستہ کا ایک کھوٹا سکھا ہے اگر ہم چاند پر ایک استھائی بیس بنا سکیں تو باہری انترکش کا ادھان ہمارے لیے اور آسان ہو جائے گا ہم دوسرے گرہوں پر قدم رکھنے سے پہلے چاند پر جا کر خود کو تیار کر سکتے ہیں دھرتی کی بجائے چاند سے دوسرے گرہوں پر بھیجے گے مشن کہیں زیادہ کم بجٹ والے ثابت ہو سکتے ہیں ناسا نے چاند پر بستی بسانے کے کئی سجھاؤ پیش کیے ہیں جن کا خرچہ بلین ڈالرز میں ہے چاند پر لاوہ کے بہنے سے بنی گفاؤں سے لے کر سپیس ٹیشن بنانے تک کے سبھی ویچار ویجیانی کو دوارہ سجھائے گئے ہیں لیکن ایک بلکل الگ ویچار ہمیں چاند پر ٹھیک ویسے ہی گھر بنا کر دے سکتا ہے جن میں ہم دھرتی پر رہتے ہیں جی ہاں کانگریٹ کے بنے گھر 1992 میں پدھارت ویجیانی کافی ماترہ میں ہے اس کے بعد انہوں نے چندرمہ سے آئے کئی چٹانوں کے ٹکڑوں کا پاوڈر بنا کر کانگریٹ کے بلوک تیار کیے جس کے بعد لن نے دعوا کیا کہ ان کا بنایا کانگریٹ دھرتی پر بنے عام کانگریٹ سے کہیں زیادہ مجبوط ہے یعنی چاند پر کسی ہائی ٹیک بستی بنانے کی بجائے ہم اپنا خود کا گھر کھڑا کر سکتے ہیں یہ کلپنا اور اس کے سمرتک کافی حد تک صحیح ہیں پر یہ ابھی ہمارے لیے ذرا ٹیڑی خیر ہے کوئی پر بیلٹ پر بنا شہر فریمن ڈائسن کی اس عدبت کلپنا کو جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے ڈائسن ایک بھوتک شاستری برمانڈ ویگیانی اور گنتگے ہونے کے ساتھ ساتھ میکس پلانک اور اینڈی کو فرمی جیسے درجلوں اوارڈ سے سممانت ایک ویگیانک ہے اور ان کا سجھایا ایک ڈیزائن انترکش میں بستیاں بسانے کے کشتر میں کرانتی لاسکتا ہے ڈائسن کی یہ کلپنا کسی تارے کو کیپسول میں بند کر اس کی اوجہ کو صدور انترکش میں سفر کے لیے اپیوگ میں لانے کی ہے لیکن بستیاں بسانے کے لیے ان کا یہ وچار تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے ڈائسن کلپنا کرتے ہیں کہ ان کی ڈیزائن سے نیکچون یعنی ورنگ رہ کے آگے کوئی پر بیلٹ میں موجود کومیٹس پر ہم بستیاں بسا سکتے ہیں کوئی پر بیلٹ میں لاکھوں کومیٹس کچھ کلومیٹر کے دوری کے فانسلے سے ساتھ رہتے ہوئے پرکرمہ کر رہے ہیں انہی جھولتے کومیٹس پر ہم پورا کا پورا مہا نگر بسا سکتے ہیں جہاں ایک سے دوسرے کومیٹ پر کودنا انسانوں کے لیے کافی آسان ہوگا اتنا ہی نہیں ڈائسن تو وہاں سو کلومیٹر جتنے بڑے علاقے میں سولر پینل لگا کر گھروں کے لیے بجلی بنانے تک کی کلپنا کر چکے ہیں انترکش میں بستی بسانے کی اتنی جتل کلپنا آج سے پہلے شاید ہی کسی ویجیانک نے کی ہو ڈائسن کی یہ کلپنا ابھی سیدھانتک ہے یہ کبھی سچ بھی ہو گیا نہیں کہہ نہیں سکتے انترکش میں تیرتہ سلنڈر نمہ شہر بھوتک ویجیانی جیراد او نیل نے 1974 میں فیجکس ٹوڈے نامک میگزین میں دیئے اپنے ایک آرٹیکل میں انترکش میں تیرتے سلنڈر نمہ شہروں کا کونسپٹ سامنے رکھا جسے انہوں نے او نیل سلنڈر نام دیا نیل نے کلپنا کی ایک ایسی سلنڈر نمہ شہر کی جو 32 کلومیٹر لمبا اور 8 کلومیٹر ویاس والا ہوگا جو ایک دوسرے کے وپرید گھومتے کئی سلنڈر سے جڑا ہوا ہوگا اور اس شہر میں ایک کروڑ لوگوں کے رہنے کی ویوستہ ہوگی نیل کا دیا یہ کونسپٹ سبھی کو کسی سائنس فکشن مووی جیسا لگا لوگوں کے انسار انترکش میں تیرتے ایسے شہر کی کلپنا کرنا جس میں کروڑوں لوگ رہ سکیں سمبھو نہیں لگتا ساتھی یہ ہماری ٹیکنولوجی کے باہر کی چیز ہے لیکن بریٹش انٹر پلینٹری سوسائٹی کا ماننا ہے کہ ورطمان سمیہ میں نیل کے انترکش میں تیرتے شہر کو بنانا ایک حد تک سمبھو ہے جس میں سب سے بڑی چنوٹی اس کی آنے والی لاغت ہے ایکسپٹ کا کہنا ہے کہ ایسا شہر بنانے کیلئے کوئی ایسا چاہیے جو اس پر پانی کی طرح پیسہ بہا سکے کیونکہ اس کو بنانے کے لیے جو سامگری چاہیے اس کی مائننگ چاند پر ہوگی اور کسی بڑے سپیس کرافٹ کی مدد سے ایسا شہر بنانے کی شروعات کی جائے گی جس کی لاغت مانب کلپنا سے پرے بھی ہو سکتی ہے لیکن آج کی یہ کلپنا شاید آنے والے کچھ سو سالوں بعد سچ ہو سکے دوستو آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھ لگا تو پلیز لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے